اسلام علیکم جی ویگرز کیسے ہیں سب بھئی امید کرتا ہوں سب بھئی ٹھیک ہوں گے بلکل خیریوں سے ہوں گے تو ہمارے پاس آج ایک نئی چیز آج کیونکہ یہ بہت زبردہ سماشااللہ بہت اچھا مڈل بنایا ہے تو میں نے کہا آپ سب بھئی اس سے شیئر کر دوں کیونکہ میری کوشتری ہوتی ہے جب ہمارے پاس کوئی نئی چیز آج ہے تو آپ سب بھئی اس سے شیئر کر سکتا ہے کہ آپ کو معلومات مل سکے کونسی چیز کتنے وارڈ کی کیا بجلی لے گی اس کے منتھ لی استعمال کریں گے کیا بل آئے گا ساری انفرمیشن آپ کو آسل ہو سکے تو بہت زبردہ سیزیں ہمارے پاس آج ہوتا ہے الیکٹرک بلور الیکٹرک بلور یعنی کہ آپ اپنے روم میں آفس میں کسی بھی جگہ سیٹ کر سکتے ہیں ایک جگہ بیٹھے آپ کو گرم ہوا دے گا اور سب سے اچھی بات اس میں موونگ بھی ایجیسٹ ہے یعنی کہ اگر دو تین بندے بیٹھے ہیں تو ساپ کو موونگ کار کو آبا دے گا میں انشاءاللہ آپ کو لگا گئے چیک کر رہا ہوں گا یہ بھی بتا ہوں گا کتنے وارڈ کا ہے پرائز کیا ہے اور اگر پورا مہینہ استعمال کریں گے تو اس کا کتنا بل آئے گا آپ کو انشاءاللہ یہ چیز بھی میں بتاؤں گا چیک کریں یہ مارے پاس بہت ہی زبردست چیز ہے یہ موڈل چیک کریں الیکٹرک بلور بہت زبردست چیز ہے اور یہ بارہ سو وارڈ بارہ سو وارڈ بھی نہیں ہے میں آپ کو اس کا اوریجنل جو وارڈ ہے وہ بھی بتاؤں گا کیونکہ اس میں ڈبل فنکچن ہے وہ بھی انشاءاللہ جیسے ویڈیو آگے جائے گی میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ اس کا سارا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ چیک کر لیں یہ اس کا مردل نمبر لکھا ہوا ہے ہیٹنگ پاور لکھی ہوئے چھین سو پلاس چھین سو بھی کام کرے گا بارہ سو بھی یہ آپ کی مرضی ہے اس میں ایک لگا ہوا ہے ڈیمر ڈیمر کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمر میں آپ اسے چھین سو وارڈ بھی اجسٹ کر سکتے ہیں اور بارہ سو آپ یہ جسٹ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جیسے چھتوالہ پنکھا ہے ڈیمر لگا ہوا آپ اپنے مرضی سے سلو بھی کار سکتے ہیں تیز بھی سین اسی میں یہی فنکچن ہے اگر سلو پہ چلائیں گے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے تو ایک بندے کے لیے چھین سو وارڈ کافی ہے اگر دو تین چار بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے لئے آپ بارہ سو وارڈ کر لیں اس ساتھ موونگ بھی آن کر لیں اگر موونگ آن کر لیں گے دو تین چار بندے جو بھی بیٹھے ہوں گے سب کو ہوا مکمل جا سکے گی اور ہوا گرم بہت زبردست ہوا ہے جیس کی پاور وغیرہ سب کچھ اس کا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بھی میں اوپن کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں بہت خصورت موڈل ہے بہت زبردست چیز ہے اوریجنل چانہ ہے آپ کو پیکنگ کی نظر آ رہی ہوگی کیونکہ چانہ کی اس طرح کے موڈل بناتی ہے بہت زبردست اور اچھی چیز ہے ماشاءاللہ بہت زبردست موڈل بنایا ہے یہ بہت زبردست موڈل بہت زیادہ پسند آیا ہے تو میں نے یہی سوچا کہ سب سے پہلے آپ سے شیئر کروں ابھی ابھی ہمارے پاس یہ مال پہنچ ہے اور جیسی مال پہنچ ہے میں نے کہا آپ سب بھئیوں سے شیئر کر دوں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زبردست سب سے پہلے آپ اس کے سامنے ڈسپلی چیک کریں ٹھیک ہے یہ ہیٹ لگا ہوا اگر آپ اسے ہاتھ بھی لگائیں گے تو کسی قسم کا آکھ نقصان نہیں ہوگا اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا اور یہ اسے کہتے ہیں ایلیمیٹ یعنی کہ ایلیمیٹ لگا ہوا اس کے پینچے لگا ہوا ہے پنکھا جو پنکھا ایسے ہوا دیتا ہے اور یہ اوپر کی طرف اس کا لگا ہوا ہے فین لگا ہوا چھوٹا فین جو اس کو ہیٹ نہیں ہونے دے گا یعنی کہ جو اس میں موٹر لگا ہوا الیکٹرک موٹر لگی ہو جسے ہیٹ نہیں ہونے دی گی اور اس میں یہ چیز آپ دیکھ لیں یہ جو نیچی چیز اس کی لگی ہو یہ ٹھیک ہے سامنے یہ جو موونگ میں ہے یہ اس کی چیز موونگ کری گی میں آپ کو لگا گیا جو چیک کرواتا ہوں اور زبردست ایک اور بات زبردست بتاؤں اگر آپ اسے گرمی کے لئے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں صرف فین کا بھی یہ ٹھنڈی ہوا بھی آپ کو دے گا یہ ٹو این ون بلور ہیٹر ہے اگر گرمیوں میں آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو صرف فین آر کریں سا جو ایلیمنٹ والا بٹن وہ بند رکھیں تو آپ کو ٹھنڈی ہوا بھی دے گا یہ ابھی چیک کریں یہاں پہ زیرو پہ یہ کام کرے گا بند ہوگا آف ہوگا اور یہاں پہ آ جائے گا اس کا صرف فین یہاں پہ آپ ہیں یہاں پہ فین کی جگہ صرف گرمیوں کے لئے آپ کو یوز ہوگا یہاں پہ آپ جو آ جائے گا ایک پہ آ جائے گا چھین سو وارٹ یہ نہیں آپ ایک پہ یوز کریں گے چھین سو وارٹ آئے گا یہ آگے ڈبل جہاں پہ لگو یہاں پہ کریں گا آپ کا آ جائے گا بار سو وارٹ جی بلکل سب سے پہلے اس میں آ جائے گا زیرو جب کے بند ہوگا تو آپ یہاں سے کریں گے اس کے بعد اگر آپ صرف گرمی میں جوز کرنا چاہتے ہیں گرمیوں کے لئے بھی یہ ٹو این ون سو گو ہیٹر ہے آپ گرمیوں میں صرف فین جوز کر کے استعمال کر سکتے ہیں تھنڈی اور بہترین ہوا آپ اس سے لے سکتے ہیں پھر اس سے آگے چھین سو وارٹ پہ تلان جاتے ہیں ایک پہ بار سو چلان جاتے ہیں دوسرے پہ اور یہ جو اس کا آ جائے گا بٹن اس بٹن کی ایک اور فنکشن ہے بہت زبردست فنکشن یہ ہے کہ اگر آپ کو ہوا تیز یا ایس تا چاہیے تو آپ اس سے اپنی مرضی کے ساتھ یا ایس تا ہوا آپ جہاں پہ ایجسٹ کر سکتے ہیں اور یہ نیچے کا پاور اینڈ موونگ بٹن آگیا ہے ابھی آپ کو میں لگا کر چیک کرواتا ہوں یہ آپ نیچے کا چیز چیک کر لیں یہ بھی جو چیل لگی ہو زبردست کو الڈی کے لگی ہو اسے ہیٹر نہیں ہونے دیتی ہے اور آپ کو اس کی ابھی لگا کے چیک کرواتا ہوں موونگ کس طریقے سے کرے گا جی ویورز یہ آپ چیک کر لیں ابھی میں اسے آن کرتا ہوں ساب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ لائٹ آجاتی ہے پاور لائٹ یا نہیں کہ جب آن ہو آپ کو پاتا چال سکتے یہ آن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ صرف zero ہے ابھی میں صرف فین پہ کروں گا تو یہ آن ہو جائے گا آپ کو بالکل اس کی ہوا آری ہوگی ابھی یہ بہت زبردست ہوا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سردیوں میں یوز کرنا جاتے ہیں تو اسے کریں آپ 300 وارڈ پہ ابھی میں نے 600 وارڈ پہ کیا ہے ابھی اس کے ہوا گرم ہو رہی ہے لیکن ابھی بالکل اس کے ہوا گرم ہو چکی ہے ابھی بالکل گرم ہوا ہے اس کے اب میں اسے کرتا ہوں 200 وارڈ پہ ابھی آپ میں کہتا ہوں کے ساتھ اس کی موونگ بھی آن ہو جائے تو یہ اس کے ہو گئی یہ موونگ بھی آن جی ویورز یہ آپ چیک کر لیں بہت زبردہ چیز ہے ماشاءاللہ بہت زبردہ چیز کی اس کی ابھی موونگ بھی آنے ہیں تو یہ ایک بندے کے لیے دو بندے کے لیے تین کے لیے ابھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے آفس میں بیٹھ ہوں اپنی دکان میں بیٹھ ہوں کسی بھی جا کے بیٹھ ہوں اپنے روم میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ عام جو ہیٹر ہوتا ہے روم میں لگائیں تو خوبصورت نہیں لگتا ہے یہ آپ کی ڈسپلی بھی اچھا کر لگے گا اور آپ کو کمرہ بھی جلدی گرم کر دے گا اور ڈسپلی میں بہت خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ چیک کریں بہت زبردہ چیز ہے اور ابھی اس کی یقین جانے کہ ابھی ہیٹ اس کی اتنی برداشت نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں بالکل اس کی نصدیق بیٹھا ہوں اگر تھوڑا دور بیٹھا ہوں تو اس کی ہیٹ پھر نہیں لگتی ابھی اس کی ہیٹ بھی زیادہ ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیس ہے اس میں کوئی کمپلین ہے یا نہیں تو یہ جو ہیٹر آیا ہے ہمارے پاس یہ اوریجنل چینہ ہے اس میں دو موڈل آ رہے ہیں ایک پاکستانی سیم اس طرح رکھا اور یہ جو ہمارے پاس یہ اوریجنل چینہ ہے جو آپ کسی بھی دکان پر چلے جائیں کسی بندے سے بھی خریدیں تو اوریجنل چینہ خریدیں کیونکہ ریٹ میں ٹوٹلی فرق ہوگا اس سے ہزار سے پندرس فرپے ریٹ میں فرق ہوگا لیکن آپ کسی بھی دکان پر جا کے خریدیں اور اوریجنل چینہ خریدیں اوریجنل چینہ کی پچان بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اوریجنل چینہ جو ہے ایک تو سب سے پہلے جہاں چیک کرنے اس کو اوپر بھی ایک فین ہوگا جو پاکستانی اوپر سے بلکل بند ہے اس کو اوپر کوئی فین نہیں اور آپ کو فنکشنگ سے اندازہ ہو جائے گا یہ آپ ماشاء اللہ چیک کریں جو اوریجنل چینہ انہوں نے کیسے فنکشنگ کی ہوئی ہے اس کی بوڈی چیک کریں آپ یہ جو اوریجنل لینا یہ ہے کہ پہ اور دانے میں بنی ہوتی ہے تسکرائب اس میں یوز بالکل نہیں ہوتا ہے یہ زی بردہ سیز ہے آپ پاکستانی لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا وہ تھوڑا سا رف ہوگا اس کو پر یہ چیز فین سنگل فین ہوگا اور وہ 2&1 بھی نہیں ہوگا وہ صرف سنگل ہیٹر ہوگا یہ ابھی 2&1 ہے بہت زی بردہ سیز ہے اسی میں ہمارے پاس ایک اور مرڈل آ چکا ہے میں انشاءاللہ کال نیکسٹ اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے سر آتا ہے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ